بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بہت ہی آپ کے لئے مزداد چٹ پٹی سی چٹنیاں لکھے آئی ہوں تو املی سے ہم دو ترہ کی چٹنی بنائیں گے فور ہنڈر گرام میں نے املی لی ہے جس کو میں نے دو تین گھنٹے کے لئے بگو دیا تھا پانی میں اور یہ ون باول میں نے خجوروں کا لیا ہے اس کو بھی تقریباً ایک ہنٹا پہلے میں نے اس کی گھٹلیاں نکال کے تو میں نے اس کو بگو لیا تھا اب آدھی جو ہے وہ میں املی کی کٹی میٹھی چٹنی بناؤں گی اور آدھی جو ہے میں خجوروں کے ساتھ اس کی بہت مزے کی چٹنی بناؤں گی سب سے پہلے ہم ہاتھوں کے ساتھ اس کو اس طرح سے اچھے سے مسل لیں گے یہ کام ہاتھوں سے بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے ہم میش اس لی کریں گے تاکہ جو سارا پلپ ہے وہ اچھے سے علیدہ ہو جائے اور گھٹلیاں بھی علیدہ ہو جائیں اس کے بعد ہم اس طرح سٹینر میں تھوڑی تھوڑی کر کے ڈال لیں گے اور چمچ سے اس طرح سے ہم اس کو ہلاتے جائیں گے تاکہ جو ہمارا پلپ ہے وہ نیچے باول میں آ جائے آپ نے اس ٹینر کے نیچے باول رکھنا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو ہلاتے جانا ہے چمچ سے تاکہ گھٹلیاں ہماری علیدہ ہو جائیں اور پلپ ہمیں اچھے سے مل جائے تھوڑا سامیس میں پانی ڈالیں گے تاکہ جو تھوڑا وہ اس میں رہ جائے گا وہ بھی نکل جائے اس طرح سے ایک دو مٹوہ آپ نے پانی ڈال لینا ہے اور پھر اس کو اچھے سے آپ نے پلپ سارا جو ہے وہ اس میں سے نکال لینا ہے یہ دیکھیں بلکہ ڈرائے ہماری گھٹلیاں ہو گئی ہیں اور سارا پلپ ہم نے نکال لیا ہے اب اس میں سے ہاف جو ہے وہ میں نے پہلے سارس پین میں نکال لیا ہے اس میں ون باؤل جو ہے وہ میں نے گھٹ ڈالا ہے اس کو گھٹ ڈال کے میں تھوڑے جو پکاؤں گی دیکھیں آپ نے اس کو اس وقت پکانا ہے جب تک جو گھٹ ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون اب میں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے اس میں چلی فلیکس ون ٹی سپون میں نے اس میں جنجر پاورڈ ڈالا ہے اور ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں کالا نمک استعمال کیا ہے آپ بھی اس میں کالا نمک ڈالیے گا بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت مزے ہی بنے گی اب ہم نے اس کو تھک کرنا ہے اور کچھ بھی ہم نے اس میں شامل نہیں کرنا اس کو تھک کرنے کے لیے اس کو ہم نے خود سے تھک ہونے دینا ہے اب یہ تقریباً تھک ہونے والی ہے اب اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ سرکہ شامل کیا ہے سرکہ میں نے اس لئے ڈالا ہے تاکہ آپ اس کو سال بھر بھی رکھنا چاہیں تو یہ خراب نہیں ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایملی جو چٹنی ہے وہ گاڑی ہونی سٹارٹ ہو گئی ہے چٹنی ہماری ریڈی ہے اب ہم اس کو بال میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں واو مزیدار سی اس کو دیکھ کے تو میرے ہوں میں بہت پانی آ رہا ہے چلیں اب ہم نیکس چٹنی تیار کرتے ہیں اب ہاف یہ پلپ جو میں نے لیا تھا اب اس کو میں سوسپن میں ڈال کے اب یہ جو کھجورے میں نے بھی گوئی ہوئی تھی اس کو پانی سے نکال کے تو کھجورے میں اس میں ڈال دوں گی دو سے تین منٹ آپ اس کو اس میں پکائیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے تاکہ کھجوریں تو بسے ہماری کافی نرم ہو گئی ہیں لیکن ہم اس کو جس تھوڑا سا دو سے تین منٹ ضرور پکائیں گے یہ دیکھیں اب یہ تھک سا ہمارا بن گیا ہے میٹیریل اس کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں کہ ہماری جو کھجوریں ہیں وہ بڑے اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے کیونکہ اب ہم نے اس میں سپائس شامل کرنے ہیں ون ٹی سپون میں نے اس میں زیدہ شامل کیا ہے نمک ون ٹی سپون ہے اور ہاف ٹی بل سپون میں نے اس میں لال مرچ شامل کیا ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں تقریبا ہاف بول سے تھوڑا سا زیادہ میں نے گرڈ ڈالا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالا کیونکہ یہ کھجور بھی اس میں ہے اور کھجور بھی آپ کو پتہ بہت میٹھی ہوتی ہے اس لئے میں نے ہاف بول سے تھوڑا سا زیادہ اس میں شامل کیا ہے گرڈ ہمارا جو ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی گاڑی ہے انہیں سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ بھی بہت مزے کی بنتی ہے سموسوں پکوڑوں کے ساتھ آپ رمضان میں اس کو یوز کریں دری بلے پہ ڈال کے کھائیں اس کو آلو چینوں پہ استعمال کریں عید کے لیے رمضان کے لیے یہ بس چٹنی ہے اس نے بھی میں نے وینگر ٹو ٹی بل سپون استعمال کیا ہے اور وینگر سے آپ کی چٹنی جو ہے وہ سال بھر تک خراب نہیں ہوگی ان کو ضرور بنائیے ضرور ٹیسٹ کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ